اب آپ کے سامنے داکرِ علی با سوئے مہدی شیخ ابرہ ذکرِ محمد و آلِ محمد بیان فرمارے برمحمد و آلِ محمد صلوات بس ٹھیک ٹھیک دو ادھورِ امامِ نعوذ باللہ من الشیطان اللہی من رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اکنے والی کا لغجد ابن الحسن علیہ السلام صلوات کا علیہ و علیہ و علیہ وآلہ 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 فیہا زیساعت وفیقل لسا من ساو تلل منہار ولیم وآفید وقائد وراسر ودلیل وآئنا حتا تسکنہ مرزکت وعنبت متیہو فیہا تبیلا یا ربا محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجہ قائمِ آلہ اے خالقِ زل فضل و کرم ورحمت کر اے دافہِ ہر رنجو علم ورحمت کر سب کا تھے سادہ غضب بے رحمت کو تیری اپنی تجھے رحمت کی قسم رحمت کا سروات پڑھو پاک گاندی پاک ذات دے امام ادوانہ دن وزرکھن مولا دوڑی دن کی دراز سلام سواغم حسین علیہ السلام دے دنیا دا کوئی غم نوے کو مولا بانی آن دی اس محنتنو خرشک راجاتنو اپنی بارگاج قبول دن مدفن تو سا جتنے مومنین و مومنات اس پاک ذکرج اس پاک محفلج شامل ہوئیو مولا دوڑی تمام نیک خاجاتنو اپنی بارگاج قبول دن مدفن ایک دبا سارے ملکے کوشش کر کے خندہ بشانی نال باروے مولا دی تشریف آوری واسدے سلوات بڑھو آوری واسدے سلوات بڑھو ایمینا شایدوالی عجیم بسم اللہ ہزامان رہیم بلند سلوات بندیر سارے بیٹھے ہو اگلے پچھلے ملک سلوات بڑھو الحمدللہ ملک سلوات بڑھو ملک سلوات بڑھو ملک سلوات سلمان میں دیکھوں ڈس دا ہاں کون آخرے آئے کہ کو آخرے آئے کڑا آخرے آئے خندق دا میدان خندق سمیتے ہو جنگِ خندق جنگِ خندق یہودیہ نے حملہ کیتا کافرہ نے حملہ کیتا ابو صفیان نے حملہ کیتا دت ہزار دلشکر انہاں نے حملہ کیتا میرے مہترم بزرگو بھائیو وی دن انہاں نے محاصرہ کیتی رکھیا گھیرا پائی رکھیا وی دن ایک تنگ دن نے ایک جگہ تو تنگ خندق کھو دی اس سے رکھتے تو ٹبکے عمر ابن عبدالواد اس سے خدا دلانت بے شمار بے شمار ایک کمینہ میدان اشاہ گیا آگے میں محمد بھیج کسے جوان میں میرے مقابلے میں میدان اشاہ گیا سرکار دو عالم میں ساتھ سے یعنی بہت سے لٹھا فرمین نے تو آٹے جو کوئی ہے جڑا ہے دن مقابلے جو جاوے سرکار علی جو اٹھے مولا میں حاضر ہوں فرمین نے یا علی تو بہج جاؤں تو آٹے جو کوئی ہے کہ دن مقابلے جو جاوے سب خاموش بیرگو بابا جی قرآن دی قسم میں کسے نے سیرے تک نہیں ہلایا سب خاموش اتنے وقت گست پاکی کی تھی محمد بھیج کسے جوان میں میرے مقابلے پاک رسول نے بس ساتھی اندر بس دیٹھا کوئی ہے سرکار علی بات اٹھے مولا میں حاضر میں صدقہ جامع پاک علی جزمہ فرمین نے یا علی تو بہج جا تو آٹے جو کوئی ہے سب خاموش بھوانی علیہ وسلم ایک موت بر صحابی اٹھے ہاتھ بانے کے مولا گر جا دو 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 میں گل کر لوں ماں سرکاری دو علم فرمانگے تو ساں گل نہیں کرنی ہور کرنا کی کر گل میں قرآن جانا بدرگا کے جملے کر گل اے آنے مولا جتو اسی کافر ہندے آسے مولا جتو اسی کافر ہندے آسے اے میرا بیلی اسی میرا یار اسی مولا ہے میں دو میں رال کے تجارت کریں دے آسے مولا ہے کتنا سی واپس آن دے بیاسے سانو رسے جرات ہو گئی ایسا اسے جگہ دے کیا ہم کر لیا یک دم ساڑی تے چالی ڈاکوانے حملہ چکی تھا مولا ہے جڑا عمر ابن عبدالباد بتا ہے جس نے کیا کی ایک ڈاچی دے بچے نو پیر تو پکڑ کے گھما گھما کے چالی ڈاکو مار چھوڑے مولا میں مسا بچے ہیں ڈاچی دے بیر میرے موں کو لنگ دے ہتگڑا کر گیا ہے دری مولا ہے ہزار بندے تک اللہ مقابلہ کر دے انہیں مقابلہ چکون ایسی ایک گل کر کے بے گیا تیسری دفعہ تاریخ دے لفظ نے کتاب آج موجود نے تیسری دفعہ اس کمینے نے گستاقی کی دی خیمے چنیزہ ماریا خیمے چنیزہ ماریا محمد اگر کوئی جوان میرے مقابلے چنیزہ نہیں آندہ تے آپ آمانج چلو میں تھے کہ جملہ کھاں جڑا سنے جملہ کتاب آنج چلو آجو بھی بڑا خیمے چنیزہ ماریا محمد اگر کوئی جوان میرے مقابلے چنیزہ بھیج اپنے خدا آنج میں نے قرآن دکھوں میں قرآن میرے سر دے جملے یہاں چیزہ برجار کرنا بھیج اپنے خدا آنج اسے ملے سرکار دو عالم فرماد نے ہے کو جڑا اسے کتے دی دوبان بند کرے سرکار علی حد بن کے مولا کتیا دی دوبان بند کرنے میں جو ہاں ہتھ کڑا کر کے حید علی زندگی جناب ہو جا بھی اچھا کوئنے آلے ایک لفظ ہو رکھنا ہے میں چاہ سترہ بڑھ لگا جتو پاک رسول فرمایا نا ہے کو جڑا اسے کتے دی دوبان بند کرے جناب سلمان صاحب ایمان پاک سین درواز دا جاروب کشت دربان مولا مولا تسی خلق العظیم دے مالک کائنات وست رحمت رحمت الالمین مولا توارڈی زبان پہ لفظ کتہ اسے سرکار دولان فرما نے سلمان غور نر سن دکان کھول کے سن جڑا وی جدو میں جڑا وی جدو میں نبی درواز تے آ کے اچھا بولے چاہے کوئی ہو بندہ نہیں ہوں کتہ ہوں زندگ جب مل گئی جار سرکار علی نو اس جنگ جنگ خند کی سرکار دول عالم نے اپنا لباس پاک علی نو پایا اپنا بدر بیٹھے سارے جان چلو میں جی کیوں نہ کھا آج محمد علی بن گیا علی محمد بن گیا بیٹھے مل مل گئی جار سرکار علی کوئی آدھے شیر جلی میں دھپی آئے کوئی آدھے نبی دھپی آئے کوئی آدھے نبی دھپی آئے سرکار سلمان قدمہ گد لیکن مولد تو سا بیٹ رس آؤ آج کون میں دھپی آئے سرکار دوال فرمے دی سلمان میں دیکھوں ٹا صدا آہاں صاحب میں کے آئے سرکار پاک صاحب مزدہ رکھ مولا تو صاحب جنس آؤ آج کون میدان جوہند پی آئے سرکار دوال فرمے دی سلمان آن میں دیکھوں ڈس دا کہ میرے ویردی تیری شان اے نئی درد کس ظالم تو ساڑے نبی آن نگران آئے صاحب نبی نہیں ساڑے نبی آن نگران سرکار دوال فرمے دی ایندی عظیم مطلوم میں جان دہا یا جانے خود یزدان تاہی ترپیہ بیدان دے پاسے اے کل دا کل ایمان سرکار سرکار علی اسلائیم دے مقابلش میدان چدرے اس کمینے نے میرے مولاد باس چٹھا ریک کیا نا محمد نے میرے مقابلے جبال پھر چھڑے تو دے بال بچائیں تنہوں میرا نہیں بتا میں کون میں عمر بچائے ترے دفعہ کیا اے نا نہیں بڑھ باکلی فرمان بات وار کر اے نا میں کسی پہلو وار نہیں کی تا پہلے وار تون کر توجہو تاریخ دے جملے نے تری دفعہ باکلی فرما تون وار کر تری دفعہ اس کمینے آخر پہلے وار تون کر آخر کمینہ میرے مولا علی دے پاس ویک دے ساری گلہ چھاڑ پہلو میں تو دسا تو عمران دے پتر تے نہیں آئے 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 حیدر آئے اسے والے پاکلی جلال آیا کمینے دے پاکلے کے فرمے دے میں نو بعد نہ سمجھ میں حیدر ہا کون سمجھے گا اس گل کہ آج اپنے زور لکھا دے کہ نمان اپنی طاقت دے آج ہو ایسے برباد سرکار علی فرمے دے تیرا سر میں یو جے عقق نہ کہ میں کو ڈیسا نہ عرش دا دے تیرے قتل دوا کیا حس شر تائی تاسی کل مخلوق نوی آج اکڑا گھر کے ہے وری بسم اللہ پاک سین مولا زندگی درا سمجھ مہربانی جنہ پاک سین عجر عظیم مطاف مولا ذکر نصیب فرماؤ ہمیشہ جی ہو تا کیا مجی وز دیرین عددار وز دیرین ماتمی وز دیرین پاک منن اللہ وز دیرین علین ولی اللہ بڑھ نال میراج پروگرام بن گیا ہے ہمیں ممبر دی آکے حالکہ نئی سی پروگرام مگر بن گیا ہے حد کڑا کر کے اے دری میں کدی کدی ایک کسیدہ پڑھنا کسیدہ بجروں کہاں دے مگر میں اپنی عباد وز کدی کدی جی تھی تو اٹھے ور گا ماحول ہوئی اوٹھے میں کدی کدی ایک دو شید پڑھنا میں اس کسیدن وہ اپنے رنگی چپڑی ہے چناب غلام کنبر صاحب کسیدہ مولا انہوں نے درجات انشاءاللہ پانچ اگست مدمر شاہ صاحب گل حاضری یقیناً ہوئے گی دو اگست ہوئی دو اگست اور پانچ اگست جواد نکوی صاحب گل ہوئی بارہ تو ایک انشاءاللہ اوٹھے بھی حاضری ہوئے گی اور دو اگست مدمر شاہ صاحب گل بھی حاضری ہوئے گی کسیدہ بڑا خصورت ہے اور دو زبان تھا سارے نکی تُسا سنے ہیں بذرگان ہوں مگر میں اس کسیدے ہوں اپنے رنگی جو پڑے ہیں ہے پروگرم سناما چاہتے ہیں سلوات ہی کے سارے ہو چیئے آواز نہ پڑے یایو الرسول بلگ ما انزلائی لیکم ربک و علم تفعال فما بلگ درسال واللہ یاسمو کامینا ناز پوچھا دیو بیغام جیڑا تیرے بابدی طرف تیرے تک پہنچایا گیا اور آجی والا کام عملن فیلن یعنی ہتھانر کرنا بوسی ہاں جی خمی غدی اور اگر آجی والا کام تو ہی میں نہ کی تھا کہ تُو میری سالت کوئی کام نہیں کی اور انہا بندیاں تو نہ ڈار میں اللہ ترے نال ٹھیک ہے جی تو میرے موضوع میں مدرگا بھائیو اتھے ایک جو پہلی لین مدرگا لکھی یہ دو لین آنے اسے موضوع تھے اگر توجہ ہوئی تو دعا ہو جا اے کوئی مستلست غدیر کا سبجھو اے جی اور دو بڑھنا بیعتے بہانا ہے اے کوئی مستلست غدیر کا مجھے زاہدوں سے بھلا لگے کوئی مر میں پہلے آنکھیں میں بہت گھاٹے کسیدہ پڑھنا مگر اے جی تو آٹے بستے دو شی لفظ سمجھیں نیازم کوئی مستلست غدیر کا مجھے زاہدوں سے بھلا لگے کوئی مستلست غدیر کا سلوات ہوئے باکانی باکز آتے میں ولائے علی کا میں ولائے علی کا میں ولائے علی کا خمار رکھتا ہوں تو بیٹھا منا ہمیشہ دل کے چمن میں بہار رکھتا ہوں نبی کے باغ میں بیٹھا ہوا ہوں مرزا اسد گلوں سے پیار ہے خاروں سے خار رکھتا ہوں ہاتھ کھڑا گھر کہ ہے حضری دن کے جب کوئی مستل استغدیر کا مجھے لاہدوں سے بھلا لگے کوئی مستل استغدیر کا کوئی مستل استغدیر کا مجھے لاہدوں سے بھلا لگی ہے علی سے جس کو بھی دشمنی وہ یدید سے بھی برا لگ میرے بھلا ہاتھ کھڑا گیا لگے ہے علی تو اٹھی خیر ہو جا بھی مولا جان دا توقع تمہیں زیادہ دعا مل گئی پاک سینط و عجر عظیم ہوتا میں نے بذر گذی دعا مل گئی سبحان اللہ وہ فرمان دے یار وقت ہے اب بھی مان لے میری کھڑی گل وقت ہے اب بھی مان لے میری کم نہ ہوگی عزت تیری کم نہ ہوگی عزت تیری یوں فرمان دے یار تم بھی عجز اور خلوص سے کسی فرش پاک پہ بیٹھ جا نیت اگر ہو بھی خلوص ہو بھی تم عجز اور خلوص سے کسی فرش پاک پہ بیٹھ جا جو سنے گا ذکر حسین کا تو ملے گا تجھ کو بھی مرد با کیڑا ہو رسول پاک بھی مہربا تجھے سیدہ کی دعا لگے مہربا 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 بس بس میرا جڑا پروگرام سے پورا ہو گیا ایک سیدہ میں اپنی مرضی بڑے ہے میری عبادت ہوگی تو آڈی بھی یقین ہوئی یہ حسین و منی و آنا منل حسین بڑی مشہور حدیث تو آڈی بچیاں نوی یاد حسین و منی و آنا منل حسین پاک رسول نے فرمایا حسین میرے بچویں میں حسین نے چھویں بلکہ کیوں ناکھا باغ رسول نے فرمایا میں حسین حسین محمد حسین منی و آنا منل حسین تو سرکار حسین تھی شاہر دو شیر بڑھنے بڑھا جی سلواز سونی بڑھو باغ گاندی باغ ذات حسین کے دے حسین کے دے سے مومنوں کو سبھی دکھوں کی دوا ملی ہے ناکھا حسین میرے ایک ایک لفظ سے توجہ ہوئی حسین کے دے سے مومنوں کو سبھی دکھوں کی دوا ملی ہے حسین کے دے سے مومنوں کو سبھی دکھوں کی دوا ملی سبھی ایک دو نہیں سبھی دکھوں کی دوا ملی ہے حسین کے در سے مومنوں کو سبھی دکھوں کی دوا ملی ہے حسین کے در سے مومنوں سبھی دکھوں کے دوا ملی ہے رمے جہاں کم دوا کوئی نہیں کرتا دوا یہ کام تیرے دوا کوئی نہیں کرتا یہ کام تیرے حسین کی در سے مومنوں کو سبھی دکھوں کی دوا ملی ہے حسین کے در سے مومنوں کو سبھی دکھوں کی دوا ملی ہے حسین کے در سے مومنوں کو سبھی دکھوں کی دوا ملی ہے ہے علی کے پاک علی کے پاک سخن کو حسین کہتے ہیں بیٹھے ہو ساتھ ماں کے ذہن کو حسین کہتے ہیں حسین ملی سے ثابت یہ ہو گیا ہے نعیم نبی کے سارے بدن کو حسین کہتے حسین کے طے سے مومنوں کو سکڑا گھر کے ہے حسین کے طے سے مومنوں کو سبھی دکھوں کی دوا ملی ہے اچھا ایک لفظ اسمال ہویا ہے دھوانج بڑھنا پہاں حازق حازق فردِ ثانج ایک لفظ اسمال کیتا گیا حازق حازق اوہ سوڑے حکیم نواندے نے جتھو کوئی مریض خالی نہ جائے حازق ذرائے دے غور کریں یہ ساڑی کوشش ہوں دی یہ کوئی نہ کی اچھی چیز سنائی جاوے دعا لیں جویں فردِ ثانج بیش کر لگا فردِ ثانج لفظ اسمال ہوئے حازق ادھے غور حسین تی شان کیا ہے لفظ دانے غور حسین کے دائے سے مومنوں کو سبھی دکھوں کی دوا ملی ہے حسین کے دائے سے مومنوں کو سبھی دکھوں کی دوا ملی ہے حسین کے دائے سے مومنوں کو سبھی دکھوں کی دوا ملی ہے یہ ایسا ہاتھک ہے جس کے جھولے جسے نوریوں کو شفا ملی ہے بسم اللہ 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 کبھی نہ ایسان بھول پائے گا دین اسلام اس سخی کے یہ ہے حقیقت خدا گواہ ہے حسین مولا کی کوششوں سے شریعت مصطفیٰ پچی ہے خدا کے دین کو بھکا ملی ہے حقیقت خدا گر کے حیداری تو آڑی خیار ہو جاوے پہلا شیر توسی مرضی نہ سن لیا مگر جی دوست میں کسیدہ شروع کی دینا اوہ شیر بڑھ لگا اپنے آپ کو کابو کر کے بھویا جائے شیر بڑھ لگا ہر بندہ جنت دا متلاشی ہے بڑیاں بڑیاں عبادتہ کی دیا جا رہی ہیں کیوں جنت مل جائے بڑے بڑے عمال کیوں جنت مل جائے بڑے بڑے روزے رکھے گئے پھر رکھے سن کیوں جنت مل جائے مگر ہے ممبر قبر حسین قرآن میرے سردے سانو جنتی کوئی پروان اے قرآن سردے رکھے پیانا قبر حسین تکھلو سانو کوئی ڈر نہیں ہسی متلاشی کوئی نہیں سانو کوئی خوف نہیں اے دی وجہ کی یہ سوال بید ہو سکتے بڑے دستا لفظ جانے گھور بعد میری تو غور سے سن لے اے متلاشی کھول دے بڑے قلوے کی میرے باسے وہ ایک جنت ہے جس کے پیچھے سادا سے ہے دربدر سمانا وہ ایک جنت ہے صرف ایک جنت کے پیچھے سادا سے ہے دربدر سمانا ہر ایک بندے کی ہے یہ خواہش میرا ہو وہ آخری ٹھکانا مگر ہمیں خلد سے بھی بہتر حسین کی کربلا ملی ہے آہا 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 تو آہا کیا بات ہے اے روحانگیتیں اے محلو سے جمعہ فیر آگ دینا قرآن دی کس میں ادا نام ملت اے خوشی دیا سنے اے ثان اللہ جبالہ عزت ادا کی تھی یہ نا لکھار یاگ دینا آپ آہا آہ 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 نام مگر ہمیں خلد سے بھی بہتر حسین کی قبلہ ملی ہے پاک سین وزد رکھن امام ازمانہ زندگیاں در آسان آمان کسی دے دو ہور بڑھنے نہیں پریشاندنی ہو گیا ہے سلوات سارے بڑھو باگیاں دی باگزاد حکم بڑھے سارے نے بانیاں دا بھی ایک حکم ہے میں اجرال آج نہیں بولنگا مولا جی قسمی آج نہیں بولنگا روز روز تے نہیں بولی دا میں چار بانج مجلسان دے بارے میں انہوں نے حکم دیتا ہے کہ میں نہیں پورا کر سکیا مگر آج میں ضرور کرنگا انشاءاللہ خیزہ پڑھئیے جی جڑا بانیاں دا حکم ہے وہ پہلے دو شہر بڑھنے اے مشکلہ دے اندھائے ہر جگہ پہنچ دا یا خدا ویک آئے یا علی بہت آئے مشکلہ دے اندھائے ہر جگہ پہنچ دا یا خدا ویک آئے یا علی بہت آئے مشکلہ دے اندھائے ہر جگہ پہنچ دا یا خدا ویک آئے یا علی بہت آئے یا خدا ویک آئے اے جے کون لکھے اے لی وڈی گھر لکھنے جب بڑھنی سوکی گھر لے یا خدا ویک آئے یا علی بہت آئے یا خدا تی یا علی جنا ویک ہے جس تمال کے میں ہوئے ہیں سرگار دو عالم میراج کو واپس آئے صحابہ کرام اکٹھے ہوگے پاک رسول دیکھو حد بن گیا دیل دن تھا کیا ہے جناب نے عرشا ہوتے کچھ دا سا کون لکھا دن تھا کیا ہے جناب نے عرشا ہوتے کچھ دا سا کون لکھا فرمایا پیمبر نے میں کی دسا اور کچھ بھی نہا اور کچھ بھی نہا صرف میں دوستو عرشتے بولے دا یا خدا ویکھے آئے یا علی بسم اللہ بانے لے جنس کی دراب ہو جاوے دعا تے میری توقع تے بھی زیادہ میں شیر بڑھ لگا اس طور پر قیمت ہے شیر میں نو بڑا پسان دے مولا ساہی مذہور ساتھ درجات بلاندہ ہوں اصد ساٹھے چار سو سال حکومت فیران دی خدا جواندہ سے اپنے آپ انہوں شائع کی دینا انہیں بعد شائع کی دی ساٹھے چار سو سال فائرہ نے شیر لکھے کلم تلوڑ دیتی وہ فرماں دے ہوں دے یا علی بیت شاہد مانے دے فیران کو آپ ذات جلے انہیں ہی قاتلہ نال شبکت کی دی میرے مولا علی میرے مولا علی دوشملہ باستے وی پھلا سوچدہ یا خدا وی اکھے آئے یا علی اکھے آئے مولا وصدر رکھا پاک سائن تنو وصدر رکھا کٹووی کسیدہ باوی رندہ بار میں مولا دے کسیدہ بڑھنا ہے کافی دیر دو میں نو حکم دے رہنے میں آج انہوں نے حکم پورا کرنا ہے میں جی نہیں اکھے دوہ بار میں مولا دے نتی سونی جی سروات بڑھنا سای ساسانل دعائے جو بار میں عدد ظہور ہوں نے اور واجب ہے ہر عددار تھے ہر مادمی تھے ہر مومن تھے کہ نماز تو بعد دعائے ظہور امام زمانہ ضرور پڑھے اے واجب ہے پڑھو سلواز سارے موسیقی 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 اللہ تکیسا نظام ہے اللہ تکیسا نظام ہے دو عدام محمد نام ہے او بی آخری اے بی آخری موسیقی 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 شیر بڑھ لگا حد کڑا کر کے حیدری او بھی آخری او بھی آخری مولا بارویں تا جلز ظہور ہوئے شیر بڑھ لگا و فرمان دے ہوندے ختم نبوت بنے ختم امامت بنے ختم نبوت آخر نبی آخری امامت بنے نبی تیرا بر بنے بردیا تیرا بر بنے اکتے خدا تا درود اکتے خدا تا درود تا درود تا درود خدا تا درود اکتے اکتے تا درود تا درود تا درود تا درود بس رکھی سادات تم آفی منگ کے میں سادات دی جو پیانا بینوکران ذہن میرے بس رکھی تا درود تا درود تا درود تا درود تا درود یا لے تھوڑا او تھوڑا امال بنین دا حصہ چوکا سین دی پاک دعا تا درود میں صدقے جو پیانا میں صدقے جو پیانا اے موجز ہے میں صدقے جو پیانا میں صدقے جو پیانا ہو گئے میرے صدقے صاحب چاچا جی میں نے قرآن دی قسمیں امام سین دا یوسف نال سو نال پتر لہ بی غادی چوب کر کے ٹین داری کیا ہے کہ میلے بی بی لیلہ دے خیمے جا کے یاد آئی میں نماؤ سکرے تیری وفا تو قائنات کو ربا قسم دے ٹکڑے ہو گئے غادی چوب کر کے ٹین داری اولو محمد نالو میل دور جا کے لہبین غادی چوب کر کے ٹین داری آئے اور اولا ممنو میرے قرآن دی قسمیں سرگار یا باس اتنا انہیں داڑی ہنجوانا لبوس گئی اتھے آئیں جس کے گربلا دا غریب تشریف فرمائے اے اے قدم آتے اتنا کے مولا مولا مو دی جز آب آب آدھ 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 مرونجے جنگ مکویندی غازی حضبان کی آدھ مولا او فوج کی تھی جیندہ میں جرنے آدھ سدگی جوہاں سدگی جوہاں سدگی جوہاں نا کبر ری جائے نا قسم ری جائے مولا نے برداش نہیں ہوندہ غازی قدمہ تے اتلا قدم مولا سدگی جوہاں مولا سدگی جوہاں سدگی جوہاں سخید دھی سوالی بن کے ویسا حالی نا ولی سی کون سمجھے گئے اس گل نو سخید دھی سوالی بن کے ویسا حالی نا ولی سی بی بی سکینہ خیم میں جو باہر آئی ہاتھ کی سکی ہوئی مشکی ایمہ چاچے دی سامنے آکے گھڑ گی آوازن چاچا چاچا غازی تُسا بھی جیندے ہو میرا اصغر ترین مردوں میں بھانے علو جنہ بی بی سکینہ نے گال کی تھی نا مرشد اباس ایمہ بی بی سکینہ دی سامنے سکینہ میں تیرا ویلو کرا تیرے اصغر دا ویلو کرا صدقے ایک وار میں بابے تو اجازت کھنا دے بی بی سکینہ نے چاچے دی انگلی نہ پیئے میں دے بڑے یاد پڑنا چاچے دی انگلی نہ پیئے بی بی سکینہ ٹر بی امام حسین نے آندھا لٹھا مو چوبے ساختہ نکلے غادی تیرے سفارشان تو صدقے بی بی سکینہ کری بھائی آوازن بابا بابا میرے چاچے میں اجازت دیو بابا میرا ویل ترین المرد بھی بابا ہونے میرا چاچہ بانی لے کیا بیسی فرمی سکینہ سوچ کے بھیجیں تیرا چھیا مہین آدائے میرا کڑیل جوان میسد کے جام میسد کے جام مل گئی اجازت تلوار چاہیے مرشد ابباس نے تیر چاہیے سرکار حسین مرشد ابباس کے سامنے آکے کھڑ گئے فرمین غازی تلوار میں کوڑے تیر میں کوڑے غازی جنگ نہیں کرنی بس میں اتنے پڑھنا سی غازی جنگ نہیں کرنی فقط ایک نیزہ مرشد ابباس نے چاہیا سرکار ابباس کھوڑے تے سوار انہوں آلیا سے انہوں پتہ لگائے جو غازی دین تے سوار ہو گئی آئے بی بی دین تی آوار جم آف دا میں سن آئے جنہ بل غازی گھوڑے تے سوار انہیں باب علی بانگ لگ دا میں سر کے جام میں سر کے جام ام 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 سرکار یہ پاس خیم چائے پہلا چکر والا آئے دون جا چکر والا آئے تری جا چکر والا آئے جنہ بل تری جا چکر والا آئے سرکار پاس دے کتماتے دو میندی آلے ہاتھ آئے آب آدھ آئے کون میرے پیرات یا طلا آو آ آدھ آدھ چا چا سو جا آر میک سم دی بی و سرک سرک آب آدھ آدھ میرے پیرات آج کیوں لاندی بانی آدھ 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 موسیقی موسیقی مینو قرآن دیکھا سمیں امام سین گھوڑے دے پچھے پچھے ٹورنا شروع گی بی بی سکینہ دی آوازان یہ بابا گھوڑے دے پچھے پچھے گھٹور بے ہونے چاچہ بانی لے گیا ویسی آوازان یہ سکینہ تیرے چاچے کوئی نیو والنا میں صدقے جاواں جنے والے امام پیو دے مو بی بی سکینہ نے گل سنیے بی بی سکینہ گھوڑے دے پچھے پچھے دوڑ پئیے نکیا نکیا چھوٹیا ہوا دے مچھوڑ دیا ویریان آوازان یہ بالا آچاچہ بالا آچاچہ تینا کوڑا ساتھی آسے میں سمجھ گیا ساتھی موت دا بایس آسات سے آندہ ایسا آوازان یہ چاچہ بالا میرا بابا غریب ہوگی ہے اب آپ کے